لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چار دفع پڑھا میں اب چار مرتبہ یہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں میرے بجل کا ایک پورٹر حصہ جہنم سے آزاز کرنے کا اعلان فرماتے رہے اور چار مرتبہ میں نے پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم سے محکوس کرانے کا بیسNA کرنے کا اللہ میرے پڑھنے کو فعول فرمائے اللہ آپ کے پڑھنے کو فعول فرمائے پڑھیں لے چار مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرا خیال ہے fifth second ہی نہیں دیں seeks fifth second نہیں اب آپ انتہازہ لگانی نہیں کہ کتنا آخرت کی نیکی آپ کمان سکتی ہو اس نیکی کے پڑھنے والے کے نام آمال میں بیس لاکھ نیکیاں لیکیت جاتی ہے ایک منٹ میں پانچ مرتبہ پڑھنو اللہ تعالیٰ ایک کروڑ نیکیاں آپ کے نام آمال بکاری پڑھنو ایک کروڑ نیکیاں ایک کروڑ نیکیاں ایک منٹ میں آپ کے نام آمال میں جمعہ اٹھا دیئے ایسا بینک بیلس آپ کا شوک کرتا ہے اور ایسا بینک بیلس آپ کا شرکتا ہے کہ آپ کے باہن کو گھمان میں نہیں کیا پڑھنے کیا مشکل ہے کہ اگر ہم ایک قزمی لا الہ الا اللہ لا شریک اللہ ایک دس منٹ لگیں گے اور اس کو بیس سے ضرب دو کہ ایک ملتبہ پڑھنے پر بیس لاکھ دیتیاں ملتی ہیں اس کو سو سے ضرب دے دو تو کتنے کروڑوں کے آپ پانی کریں گے اس دس منٹ کے اندر ایک تجمی پڑھنے لا الہ الا اللہ کی ایک تجمی پڑھنے سبحان اللہ کی ایک تجمی پڑھنے سبحان اللہ تبلہو المیزان بعض بات کا ہے ہمیں جس کو المیزان بھی آتا ہے کہ زمین آسمان کے درمیان سے ساری پیزا جتنی پیزا ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بڑھ دیتے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے ہوئے ہیں ساری پیزاوں پر سبحان اللہ حمدللہ بڑھ دیتے ہیں آج کیونکہ قرنسی چلتی نہیں ہے اس لیے قدر نہیں ہے لیکن کیا کون دور میں وہاں پہنچ کر قرنسی کی قدر ہوگی اس کی ضرورت ہوگی تو کیا ہوگی اور ہمارے پاس کہیں بار سے امپورٹ نہیں کر سکیں گے ہم بار سے لا نہیں سکیں گے کسی نے ہم کو دینا نہیں ہے اور ہم کن بار سے منبوا نہیں سکتے جو کن ہمارے پانچ ہوگا وہی ہوگا اس وقت بلکہ سچی بات پر یہ ہمیں نماؤں بہنوں جو ہمارے پانچ ہوگا نا اس پر بھی نگاہ ٹی کی نگاہ اور غلط نگاہ رکھنے والوں کی غلط نگاہ ہوگی کہ بھائی ہم اس نے دیکھو اس نے زندگی میں کون سا ہمارے ساتھ ضرور کی آتا آپ اس کو وہ ظلم یاد جلا دی اس کی نیکی عوی سے شید نہیں ایسا کچھین وقت یہ آنے والا ہے کہ وہ لوگ دیکھیں کہا رہے کہ اتنا مال لے کر جا رہا ہے اس سے مال کو کس طرح چینہ جائے سوچو دنیا میں اس نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو ماں پہ نہیں مانگی ہو پناہ ستم کیا ہو ماں پہ نہیں مانگی ہو ہم سے ریکویسٹ نہیں کی ہو ماں پہ نہیں ترکی ہو چلو آلاللہ کی پاک بارگاہ میں لے جا کر وہ مقدمہ دائر کردے اس سے نیکی چھین لے اس سے نیکی چھین لے اس سے نیکی چھین لے دے گا تو کوئی نہیں بلکہ چھیننے والے ہو میرے ماں و بینوں اس لکت بہت ضرورت ہوئی نہیں کی یقین کرو بہت ضرورت ہوئی حدیث شریف کے ایک جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو کہا بات سنائی برمایا کہ کسی چیز کے دنیا میں رہ جانے کا اس انسان کو احساس نہیں ہوگا فکر نہیں ہوگی افسوس نہیں ہوگا کہ میں پناہ چیز میں دنیا میں بھولایا پناہ چیز دنیا میں میں نے نہیں کھایا تھا ایپل نہیں کھایا تھا کاش کھا لیتا کیلہ نہیں کھایا تھا کاش پناہ گاڑی میں نہیں گھوما ہوں پناہ گاڑی میں جھوڑ لیتا کاش پناہ گھر بے لیتا کاش پناہ یوں کر لیتا کاش پناہ یوں کر لیتا کسی چیز کے رہ جانے کا احساس نہیں ہوگا ماں سوائے اس گھڑی کے کہ جو گھڑی تو گزر گئی جو وقت تو گزر گیا مگر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس گھڑی کے گزر جانے پر جو بغیر ذکر اللہ پر وہ اتنا پشتائے گا اتنا پشتائے گا کہ کاش اس گھڑی میں میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو آج میرے لئے اتنی اتنی نیکیہ مجھے بھی لکھتے ہیں اتنی نیکیہ مجھے بھی لکھتے ہیں